نواز شریف کی صحت سے کھلوار جاری ہے بیرون ملک علاج کے لیے اب گیرنٹی درکار قابین آگے نواز شریف کا نام اسیل سے نکالنے کی منظوری زیلی کمیٹی کے فیصلے کے تحت واپسی کی گیرنٹی دینا ہوگی سیکیورٹی بانڈز لیے جائیں یا جائدات کی گیرنٹی دی جائے فیصلہ زیلی کمیٹی میں ہوگا پانچ روز ساخیر کے بعد بات گیرنٹی پر آگئی نواز شریف کو بیرون ملک جانے کی مشروع اجازت عدالت زمانہ دے چکی تو کیا حکومت گیرنٹی لے سکتی ہے قانونی ماہری نے سوالات اتھاتی سابق وزیراعظم یا نواز شریف کی حالت سنبھل نہ سکی سٹیرویڈز کے ذریعے پیٹریٹس مزید گرنے سے روکنے کی کوششیں شگر اور بلڈ پریشر بھی زیادہ بیرون ملک منتقلی کے لیے ایر ایر ایمبلنس کل پہنچنے کا امکان ایک نہیں دو پاکستان ظلفی بخاری کا پاکستان اور میاں نواز شریف کا اور بارہ جون دوہزار اٹھارہ کو عمران خان کے وزیراعظم بننے سے بھی پہلے ان کے قریبی دوست کا نام چند منٹوں میں ای سی ایل سے نکالا گیا وہ نہ بیمار تھے نہ ہی کوئی ایمرجنسی صرف ایک میرٹ تھا صرف اور صرف دوستی نواز شریف شدید بیمار مگر حکومت نے بیرون ملک جانے کے لیے شرط آئیت کر دی سابق صدر عاصف علی زرداری کی حالت بھی خراب بلڈ پریشر شوگر لیول میں بدستور اتار چڑھاؤ گردن اور کمر میں شدید تکلیف کی بھی شکایت عاصف زرداری کی علاج کے لیے کراچی منتقلی کی درخواست احتساب عدالت میں مسترد آصفہ بھٹو کی آصف علی زرداری سے ملاقات کہتی ہیں سابق صدر کی طبیعت ٹھیک نہیں میڈیکل بورڈ سے متعلق عدالتی فیصلے کا انتظار ہے ذاتی ڈاکٹر کو بھی ملاقات کی اجازت ملنی چاہے آزادی مارچ کے پلان بی کے تحت اہم شہرہیں بند کرنے کی منصوبہ بندی مولانا فضل الرحمان کے ذریعے صدارت اجلاس آئندہ کے لاحے عمل پر مشابرت مکمل صبائی امیروں کی پلان بی کی تیاری پر بریفنگ اکرم دورانی کہتے ہیں آزادی مارچ پر آج اہم اعلان کیا جائے گا ایک کلو لال ٹیماتر کے لیے تین لال نوٹ درکار کراچی میں ٹیماتر کی ٹریپل سینچری پشاور میں دو سو روپے کلو لاہور میں ایک سو ایسی روپے فی کلو میں فرو حکومت کے ساتھ ساتھ پرائیس کنٹرول کمیٹیاں بھی ناکام جو آج تین سو روپے کا ٹیماتر ہے وہ شاید پانسو تک بھی جا سکتا ہے کیونکہ بائیس کلوڑ کی جو ڈیمانڈ ہے وہ پوری نہیں ہوگی سپلائی اینڈ ڈیمانڈ تو پرائیسیں اوپر جاتی رہے گی وہ اس کو کنٹرول نہیں کر سکے ٹیماتر تین سو نہیں کچھ دنوں میں پانچ سو روپے کلو ملے گا آل پاکستان فروٹ اینڈ ویجیٹیبل ایکسپورٹس اسسییشن نے خطرے کی گھنٹی بجا دی مشیر خزانہ کا سترہ روپے کلو ٹیماتر دھونڈنے سے بھی نہ مل سکا پرنفون نیوز کو بھی سترہ روپے کلو والے ٹیماتر کی تلاش مشیر خزانہ حفیشے کے سترہ روپے کلو ٹیماتر والے بیان پر بختاور بھٹو نے ان کو آڑے ہاتھ ملیا کہتی ہیں یہ پوری کابینہ کا عقس ہیں انہوں نے کہا کہ حکومت کے طرف سے عوام پر ڈالے گئے بوٹ سے یہ لوگ بلکل لائم ہیں رمضان شکر ملز کیس میں حمزہ شہباز کے جوڈیشل ریمان میں 28 نومبر تک توسیر شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف زمنی ریفرنس تائر عدالت میں شور شرابے پر جج برہم حمزہ شہباز اور جج میں تلخ جملوں کا بھی تبادہ شہباز شریف کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور سپریم جیڈیشل کیانسل کی کارروائی کے خلاف درخواستوں پر سمات جسٹس قاضی فائزیسہ پر منی لانڈرنگ یا فوران ایکچینج ایکٹ کی خلاف ورزی کا الزام نہیں وکیل واور ستار کے سپریم کورٹ میں دلائل جسٹس عمرتاب اندیال نے ریمارکس دیے کہ کورڈ آف کنڈکٹ صرف ججز کے تحفظ کے لیے نہیں اوروں کے لیے بھی ہے الزام ہے کہ جسٹس قاضی فائزیسہ نے ذرائع آمدن نہیں بتائے ڈینگی کے وار جاری کراچی میں ایک اور بچہ جنبہ چہرے قائد میں مرنے والوں کی تعداد 32 ہو گئی لاہور میں مزید 21 افراد کو ڈینگی ہو گیا کراچی اور اندرونے سندھ تڈی دل کے فصلوں پر حملے تڈی دل کا بلوجستان کی طرف بھی سفر بروقت انتظامات نہ ہونے پر کاشتکار پریشان بابا گرونانا کے جنم دن کی تقریبات بھارت سمیہ دنیا بھر سے سکھیاتریوں کی کرتار پر کردوارہ آمد ننکانا صاحب میں بھی سکھیاتری مذہبی رسومات کی ادائیگی میں مصروف وفاقی وزیر مذہبی امور نور الحق وزیر داخلہ اجازشہ اور گوہرنہ چودی سوہ کی بھی تقریب میں شرکت بابا گرونانا کے جنم دن پر یادگاری سکھہ جاری ہے اور بارشوں کے نئے سسٹم کی ایران سے بلوچستان میں انٹری چمن اور گردنواہ میں دیز بارش خیبر پختونخواہ میں ہفتے سے بارش ہونے کی پیش گوئی گلگردلدستان میں برفباری کا امکان کراسی میں اگلے چوبیس گھنٹے تک موسم خوشک رہے گا رمضان شگر میلز کیس میں حمزہ شہباز کے جوڈیشل ریمان میں 28 نومبر تک توسیر شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف زمنی ریفرنس تائر عدالت میں شور شرابے پر جج برہم حمزہ شہباز اور جج میں تلخ جملوں کا بھی تباتہ شہباز شریف کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور سپریم جیڈیشل کیانسل کی کارروائی کے خلاف درخواستوں پر سمات جسٹس قاضی فائزیسہ پر منی لانڈرنگ یا فوران ایکچینج ایکٹ کی خلاف ورزی کا الزام نہیں وکیل واور ستار کے سپریم کورٹ میں دلائل جسٹس عمرتاب اندیال نے ریمارکس دیے کہ کورڈ آف کنڈکٹ صرف ججز کے تحفظ کے لیے نہیں اوروں کے لیے بھی ہے الزام ہے کہ جسٹس قاضی فائزیسہ نے ذرائع آمدن نہیں بتائے ڈینگی کے وار جاری کراچی میں ایک اور بچہ جنبہ چہرے قائد میں مرنے والوں کی تعداد 32 ہو گئی لاہور میں مزید 21 افراد کو ڈینگی ہو گیا کراچی اور اندرون سندھ تڈی دل کے فصلوں پر حملے تڈی دل کا بلوجستان کی طرف بھی سفر بروقت انتظامات نہ ہونے پر کاشتکار پریشان بابا گرونانا کے جنم دن کی تقریبات بھارت سمیت دنیا بھر سے سکھیاتریوں کی کرتار پر خردوارہ آمد ننکانا صاحب میں بھی سکھیاتری مذہبی رسومات کی ادائیگی میں مصروف وفاقی وزیر مذہبی امور نور الحق وزیر داخلہ اجازشہ اور گوہرنہ چودی سوک کی بھی تقریب میں شرکت بابا گرونانا کے جنم دن پر یادگاری سکھہ جاری ہے اور بارشوں کے نئے سسٹم کی ایران سے بلوچستان میں انٹری چمن اور گردو نواح میں دیز بارش خیبر پختونخواہ میں ہفتے سے بارشوں ہونے کی پیش گوئی گلگردو دلدستان میں برفباری کا امکان کراسی میں اگلے چوبیس گھنٹے تک موسم خوشک رہے گا ایف اور حمزہ شہباز کے خلاف زمنی ریفرنس تائر عدالت میں شور شرابے پر جج برہم حمزہ شہباز اور جج میں تلخ جملوں کا بھی تباتہ شہباز شریف کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور سپریم جیڈیشل کاؤنسل کی کارروائی کے خلاف درخواستوں پر سما جسٹس، قاضی فائزیسہ پر منی لانڈرنگ یا فوران ایکچینج ایکٹ کی خلاف ورزی کا الزام نہیں وکیل واور ستار کے سپریم کورٹ میں دلائل جسٹس امرتاب اندیال نے ریمارکس دیے کہ کورڈ آف کنڈکٹ صرف ججز کے تحفظ کے لیے نہیں اوروں کے لیے بھی ہے الزام ہے کہ جسٹس قاضی فائزیسہ نے ذرائع آمدن نہیں بتائے ڈینگی کے وار جاری کراچی میں ایک اور بچہ جنبہ چہرے قائد میں مرنے والوں کی تعداد 32 ہو گئی لاہور میں مزید 21 افراد کو ڈینگی ہو گیا کراچی اور اندرون سندھ تڈی دل کے فصلوں پر حملے تڈی دل کا بلوجستان کی طرف بھی سفر بروقت انتظامات نہ ہونے پر کاشتکار پریشان بابا گرنانا کے جنم دن کی تقریبات بھارت سمیں دنیا بھر سے سکھیاتریوں کی کرتار پور کردوارہ آمد ننکانا صاحب میں بھی سکھیاتری مذہبی رسومات کی ادائیگی میں مصروف وفاقی وزیر مذہبی امور نور الحق وزیر داخلہ اجاز شاہ اور گوہرنہ چودی سبق کی بھی تقریب میں شرکت بابا گرنانا کے جنم دن پر یادگاری سکھا جاری اور بارشوں کے نئے سسٹم کی ایران سے بلوجستان میں انٹری چمن اور گرد و نواح میں دیز بارش خیبر پختونخواہ میں ہفتے سے بارش ہونے کی پیش گوئی گلگپ دلدستان میں برفباری کا امکان کراسی میں اگلے چوبیس گھنٹے تک موسم خوشک رہے گا موسیقی